بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آواز آرہی آپ لوگوں کو آج کی بٹا ہاں گی ایک بٹا ہاں ایک بٹا لاس کلاس میں ہم لوگوں نے ہم نے آرٹیکل ٹو پڑھ رہے تھے آرٹیکل ٹو تھا گیس لوز اس میں ہم نے پہلے پڑھا بوائلز لو پھر پڑھا چارلز لو آج اس کا آخری ٹاپک ہے تاکہ آرٹیکل ٹو ختم ہو جائے پھر آرٹیکل ٹھری شروع کریں گے انشاءاللہ آج ہی شروع کریں گے ہمارا ٹاپک ہے جنرل گیس ایکویشن جنرل گیس ایکویشن یا اس کو ایکویشن آف اسٹیٹ بھی کہتے ہیں یعنی آپ نے سنا ہوگا پی وی ایس ایکویل ٹو این آر ٹی یہ ڈرائیف کرنے کو ایکزام میں آ سکتی ہے اگر پیپر کنویشنل بنا ٹریڈیشنل بنا ایم سی کیوز بیس بنا دوار ڈیرمشن نہیں آئی گی دیکھو میٹا اس کو سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سپوز کرو کہ میرے پاس ایک آئیڈیل گیس ہے جس کا والیوم وی ون ہے پریشر پی ون ہے اور اور ٹیمپریچر ٹی ون ہے میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا پریشر پی ٹو کر دوں والیوم وی ٹو کر دوں اور ٹیمپریچر ٹی ٹو کر دوں یعنی یہ انیشیل اسٹیٹ ہے گیس کی انیشیل اسٹیٹ اور یہ ہے فائنل اسٹیٹ اور میں مان لیتا ہوں کہ میرے پاس این مول گیس ہے یعنی ان ڈبوں میں ان کنٹینرز میں گیس کے ایڈیل گیس کے این مول موجود ہے دیکھو بیٹا پریشر پی ون ہے والیوم وی ون ہے ٹیمپریچر ٹی ون ہے اور میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چینج کرنا چاہتا ہوں مگر پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس دو لاؤز ہیں ایک بوائل سلو ایک چارل سلو جب میں بوائل سلو لگاتا ہوں تو ٹیمپریچر چینج نہیں ہوتا جب میں چارل سلو لگاؤں گا تو پریشر چینج نہیں ہوتا یعنی میں دونوں چیزیں پریشر اور ٹیمپریچر دونوں چیزیں ایٹا ٹائم چینج نہیں کر سکتا اس لیے اس لیے میں نے کیا کیا کہ انیشیل اسٹیٹ اور فائنل اسٹیٹ کے بیچ میں درمیان میں ایک اور اسٹیٹ بنائی جسے ہم کہتے ہیں انٹر میڈیٹ اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ میں میں کروں گا یہ کہ ٹیمپریچر چینج نہیں کروں گا ٹیمپریچر چینج نہیں کروں گا صرف پریشر پی ون سے پی ٹو کروں گا تو وولیوم وی ون سے بڑھ جائے گا اور میں سپوس کر لوں گا یہ وولیوم ہو گیا وی پی ون وی ون ٹی ون پی ٹو وی ٹو ٹی ٹو یہ والا وی ٹو ہے اس کو وی ٹو نہیں ماننا کیونکہ یہاں صرف میں نے پریشر چینج کیا ہے جبکہ وی ٹو وہ وولیوم ہے کہ جب پریشر بھی چینج ہو جائے اور ٹیمپریچر بھی اس وولیوم کو وی ٹو کہیں گے ہم لوگ تو اس والے والیوم کو سپوس کر لیتے ہیں کہ یہ وی ہے میں پریشر چینج کر رہا ہوں والیوم چینج ہو رہا ہے مگر ٹیمپریچر کانسٹنٹ رکھ رہا ہوں اپلائے بوائل سلو یعنی میں بوائل سلو لگا رہا ہوں بوائل لو کہتا ہے پی ون وی ون برابر ہے پی ٹو وی ٹو مگر یہاں یہ وی ٹو نہیں ہے وی ہے تو بوائل کہتا ہے کہ پریشر اور والیوم کا پررکسیم رہے گا پی ون وی ون is equal to پی ٹو وی ٹو یعنی پی ٹو وی کیونکہ ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہے اس لیے بوائل سلو لگا رہا ہوں کیا بیٹا یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ بچوں کے کے نئے اس کو میں نے ایکویشن نمبر ون کا نام دیا ہے بیٹا اب میں یہاں پر پہنچ گیا انٹر میڈیڈ سٹیٹ پر اب میں یہاں سے یہاں جاؤں گا پریشر سیم رکھوں گا پریشر چینج نہیں کروں گا ٹیمپریچر چینج کروں گا یعنی میں لگاؤں گا یہاں چارل سلو چارل سلو کہتا ہے کہ والیوم اور ٹیمپریچر کا دیویزن ہمیشہ کانسٹینٹ رہتا ہے وی اپون ٹی ون برابر ہے وی ٹو اپون ٹی ٹو یہ چارل سلو ہے بیٹا یہ آگئی ایکویشن نمبر ٹو جی بیٹا کلیر ہو گئی اب یہ والا وی اور یہ والا وی جو انٹر میڈیڈ سٹیٹ والا وی ہے جب میں کمپیئر کراؤں گا تو یہ سٹیٹ وینش ہو جائے گی ختم ہو جائے گی خود بخود انڈ ہو جائے گی اگر میں نے کمپیئر کراؤں P1 V1 upon P2 برابر T1 V2 upon T2 P1 V1 یہ والا T1 یہاں لے آؤ نیچے اور یہ والا P2 یہاں لے جاؤ تو ہم نے کیا پروف کیا ہم نے پروف یہ کیا کہ P1 V1 upon T1 برابر ہے P2 V2 upon T2 اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریشر ملٹیپلائی بائی والیوم ڈیوائیڈ بائی ٹیمپریچر ہمیشہ کونسٹینٹ رہے گا بات سمجھ میں آئی بچوں یا نہیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ P1 V1 upon T1 برابر ہے P2 V2 upon T2 اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ پریشر ملٹیپلائی بائی والیوم ڈیوائیڈ بائی ٹیمپریچر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی آئے گا یعنی بدلے گا نہیں کونسٹینٹ آئے گا کیا خیال ہے بچوں جلدی سے رپلائے کریں اچھا یونیورسل گیس کونسٹینٹ آر یہ کونسٹینٹ ہوتا ہے یونیورسل کونسٹینٹ لیکن یہ جو آر ہوتا ہے یہ ون مول گیس کے لیے آر ہوتا ہے اگر ٹو مول گیس ہوں تو ٹو آر ٹھری مول گیس ہوں تو ٹھری آر یہاں کتنے مول گیس ہے کتنے مول گیس ہے این مول گیس ہے تو یہاں آئے گا این آر تو پتہ چلا کہ پی وی برابر ہے این آر ٹی یہ ہو گیا ڈرائیب اب میں آپ کا ایک سوال کا جواب دے دوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ سر وہ جو ہم نے فرسٹیر کیمیسٹری میں پڑھی تھی وہ والی لکھ سکتے ہیں یہاں تو جوابیں نو نمبر نہیں ملیں گے نمبر اسی سے ملیں گے آر کی ویلیو 8.314 جول پر مول پر کیلون یہ اس کی ویلیو ہوتی ہے نوٹ کر لیجے بیٹا کیا اس کا سکرین شورٹ چاہیے آپ کو یہ اس کی ویلیو ہے 8.314 یہ نمبریکل میں یوز ہوگا میں اس کی آپ کو پک بھیجتا ہوں میں کلاس کے بعد یہ سینڈ کر دوں گا آپ لوگوں کو اس کی پک اس کی پک میں سینڈ کر دوں گا نمبریکہ نمبریکہ موسیقی جی بیٹا آگے چلیں جن کے پاس بکس ہے وہ پیج نمبر ٹویلو نکالیں پیج نمبر ٹویلو بک کا پیج نمبر ٹویلو یہ بیٹا دوں بیٹا پیج نمبر ٹویلو پر سولڈ اگزیمپل ہے الیون پوائنٹ ٹری پیپر میں آ چکی ہے کہتا ہے کیلکولیٹ کیلکولیٹ دا والیوم اکوپائیڈ کیلکولیٹ دا والیوم اکوپائیڈ کیلکولیٹ دا والیوم اکوپائیڈ بیٹا والیوم بتانا ہے بائی آگرام مول گیس آگرام مول بیٹا نمبر آف مول کو گرام مول بھی کہتے ہیں تو نمبر آف مول بات ہے آگرام مول آگرام مول تو یہ ایک مول ہے نمبر آف مول دیئے ہیں آف گیس ایس زیرو ڈگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر ٹیمپریچر زیرو ڈگری سیلسیس ہے یعنی کیلون میں ٹو سیونٹی تھری کیلون ہے ہمیشہ ٹیمپریچر دیکھ لو اس فارمولے میں ٹی کیپیٹل ہے یعنی یہ کیلون میں ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ سینٹیگریٹ میں دے تو کیلون میں کنورٹ کرنا پڑے گا اینڈ ون ایٹموسفیرک پریشر اور پریشر جو ہے وہ ون ایٹموسفیر ہے یہ پریشر ہے آر کی ویلیو آپ کو پیپر میں گیون ہوگی ایٹ پوائنٹ تری ون فور جول پر مول پر کیلون دیکھو بیٹا ایک مسئلہ ہے جو آپ کو بتانا ہے کہ پریشر دیا وائے ایٹموسفیر میں آر کی ویلیو فیزکس میں جول پر مول پر کیلون میں یہ ہے ایٹ پوائنٹ تری ون فورٹو پریشر کی ویلیو سسٹم انٹرنیشنل میں ایٹموسفیر میں نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے نیوٹن پر سکوائر میٹر تو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو کہ ون ایٹموسفیر ہوتا ہے ون پوائنٹ زیرو ون ٹین کی پاور فائیو نیوٹن پر سکوائر میٹر تو یہ ویلیو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ون ایٹموسفیر اتنے نیوٹن پر سکوائر میٹر کے برابر ہے جب کبھی نمیریکل میں آر استعمال ہوگا آر یوز ہوگا تو وہاں پریشر کا یہ یونٹ ہونا لازمی ہے اب لگائیے فارمولا پی وی از ایکول ٹو این آر ٹی یعنی وی از ایکول ٹو این آر ٹی اپون پی نمبر آف مول ون آر کی ویلیو ایٹ پوائنٹ تھری ون فور ٹیمپریچر ہے ٹو سیونٹی تھری پریشر کی ویلیو ون پوائنٹ زیرو ون ٹین کی پاور فائیو اس کو سالف کر لیں یہ آنسر آ جائے گا کاپی کر لیں اس کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا بھی سکرین شوٹ آپ کو سینڈ کر دوں اگر آپ کہیں تو میں اس کا سکرین شوٹ سینڈ کر دیتا ہوں ٹیمپریچر ہے موسیقی جی بیٹا آگے بڑھیں جی بچوں آگے چلیں مٹا دوں اس کو موسیقی 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 بیٹا پیج نمبر 12 بک کا پیج نمبر 12 ایک بات بتا دوں کہ آرٹیکل ٹو میرا ختم ہو گیا ہے اب میں آرٹیکل نمبر تھری شروع کر رہا ہوں آج یہ ابھی چلے گا لمبا آرٹیکل نمبر تھری آرٹیکل تھری ہے کائنیٹک مولیکیولر تھیوری جس کو شارٹ فارم میں ہم کے ایم ٹی کہتے ہیں اس کے پاسچولیٹ سے شروع کریں گے لیکن یہ آرٹیکل نمبر تھری جو یہ ہے یہ بہت آگے تک چلے گا لیکن پاسچولیٹ میں آج پڑھا رہا ہوں آپ پاسچولیٹ اچھا یہ جو تھیوری ہے یہ بھی فسٹیئر کیمیسٹری میں ہوتی تھی مگر آپ کو یہاں والے یاد کرنے پیج نمبر ٹویلف اگر آپ بک کا دیکھیں تو یہ سارے پاسچولیٹ وہاں لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ ہی بتاؤں گا وہ ہی سمجھاؤں گا وہ ہی یاد کرنے ہیں اور ان سے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں بک میں ون ٹو تھری لائن سے سیکوینس سے ہیں میں آپ کو ہیڈنگ وائز کرتا ہوں گا یعنی آپ نے کرنے بک سے یاد ہیں یا نوٹس لے لیجئے مگر اس پہ ہیڈنگ یہ ڈالنی ہے دیکھیں کائنیٹک مولیکیولر تھیوری کا پہلا پاسچولیٹ ہے مولیکیولز کے بارے میں وہ مولیکیولز کے بارے میں بتاتا ہے پہلا پاسچولیٹ یہ ہے تو کہتا ہے ایوری گیس ان دا یونیورس یونیورس میں کائنات میں جتنے بھی گیسز ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات پارٹیکلز ہوتے ہیں گیس میں دا پارٹیکل اس کالڈ مولیکیول اور وہ جو پارٹیکل ہوتا ہے ٹائنی پارٹیکل جس سے گیس بنتی ہے اس پارٹیکل کا نام مولیکیول ہے ٹھیک مولیکیولر تھیوری ہے نا بیٹا کائنیٹک مولیکیولر تھیوری تو پہلا پاسچولیٹ مولیکیول کے بارے میں کہتا ہے every gas in the universe consist of tiny particles called مولیکیول the مولیکیول may consist on a single atom اور may be a group of atom کہتا ہے یہ جو مولیکیول ہوتا ہے یہ کبھی کبار ایک atom سے مل کر بنتا ہے یا کبھی کبار group of atoms ہوتے ہیں میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہو تھوڑا chemistry میں چلتے ہیں تھوڑی chemistry میں gas ہوتی ہے oxygen gas oxygen gas میں oxygen کے دو مولیکیول دو atoms ہوتے ہیں یہ دو atoms ملائیں گے تو مولیکیول بنے گا یعنی oxygen کے دو atoms ملیں گے تو مولیکیول بنے گا اس طرح hydrogen کے دو atoms ملیں گے تو مولیکیول بنے گا ammonia gas NH3 ایک nitrogen تین hydrogen ان کو ملائیں گے تو ammonia کا ایک molecule بنے گا اچھا آپ دیکھو اس molecule میں دو ایٹم ہیں اس molecule میں بھی two ایٹم اس molecule میں four ایٹم تو کہ یہ رہا ہے کہ جو molecule ہوتا ہے اس میں ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے اور group of ایٹم بھی ہو سکتے ہیں تو ایک ایٹم ابھی میں نے ایک ایٹم کی مثال نہیں دی ایک ایٹم کی مثال یہ ہے helium gas neon gas argon gas یہ single atom والی gas ہوتی ہیں ان میں molecule نہیں ہوتا لیکن single atom ہونے کے باوجود اس single atom کو ہم molecule کہیں گے physics والے chemistry اور physics میں تھوڑا فرق ہے chemistry والے کہتے ہیں کہ molecule میں کم سے کم دو ایٹمز ہونے چاہیے physics والے کہتے ہیں اگر gas ہے تو gas کا atom بھی molecule کہلائے گا چاہے وہ single atom ہی کیوں نہ ہو تو پہلا postulate میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پہلا postulate یہ کہتا ہے all the gas in the universe all gases consist of tiny particles called molecule the molecule may be consist on a single atom or a group of atoms and all the molecules of a single gas are identical اور کسی ایک gas کے تمام molecule جیسے ہوتے ہیں جیسے oxygen کے تمام molecule ایسے ہوں گے ہائیڈوجن کے تمام molecule ایسے ہوں گے امونیا کے تمام molecules ایسے ہوں گے یعنی ایک gas کے all molecules are identical ایک جیسے ہوتے ہیں یہ بک میں لکھا وایا پڑھ لیں ماں سے تو مجھے امید ہے کہ یہ پہلا postulate آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ اگر اوکے کریں تو میں آگے بڑھوں thank you okay molecules کو describe کرنے کے بعد number of molecules اچھا اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ molecules بہت زیادہ ہوتے ہیں every finite every finite volume of a gas کہتا ہے اگر gas کا کوئی finite یعنی تھوڑا سا calculated measurable میرے پاس gas کا کچھ volume ہے it will have large large number of molecules ایک ایسا کنٹینر ہو جو ایک میٹر لمبا ایک میٹر اوچا ایک میٹر ویڑھ ہو یعنی اس کی دیمینشن ون ون میٹر کیوں ون میٹر ان لیندھ ون میٹر ان ہائٹ ون میٹر ان بریت یعنی اس کا وولیوم ہو جائے گا ون انٹو ون انٹو ون یعنی ون کیوبک میٹر تو اگر ایسا ڈبہ ہے اور اس میں گیس بری ہے تو اس کے مطابق اس ڈبے میں تقریباً اتنے مولیکیولز موجود ہوں گے یعنی ون میٹر کیوب میں اتنے مولیکیولز ہوں گے یہ تعداد یاد رکھنا ہے یہ ایم سی کیو میں آ سکتی ہے کیا آ سکتی ہے کہ جی اقارڈنگ ٹو کائنیٹک مولیکیولر تھیوری ون کیوبک میٹر ہیو ڈیش نمبر آف مولیکیولز تو ہاو مینی نمبر آف مولیکیولز تھری ایکسپونینٹ ٹوینٹی فائف مولیکیولز انا کیوبک میٹر جی یہ اس کا سیکنڈ پاسچولیٹ تھا جو آباؤٹ دا نمبر آف مولیکیولز تھا جی بیٹا آگے پڑھیں اگر آپ کہیں تو آگے پڑھیں جی اندازہ نے ایوریج بتایا ہے ایک ایوریج جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں جیسے اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم کسی گھر میں اگر ہمارا گھر سوئی سکوائر فٹ کا ہے ہنڈر سکوائر فٹ کا وہ بولنا پہ اس میں لیٹس سپوز سائیو ہنڈر ماربل لگیں گے تو ایک ایوریج بتا رہا ہے کہ ماربل آپ کسی بھی کلر کا لگوالیں لگیں گے فائیو ہنڈر ماربل تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ون کیوبک میٹر کا ڈبا ہے تو اس میں گیس کوئی بھی رکھ لو تقریباً ایوریج اتنے مولیکیول اس میں ہوں گے جی بیٹا آپ کلیر ہو گئی بار اوکے بیٹا اب آگے بڑھتے ہیں اس کا تھرڈ پاسچولیٹ ہے سائز آف مولیکیول سائز آف مولیکیول وہ کہتا ہے اس کمپیر ٹو دا سیپریشن بیٹوین دا مولیکیول اگر دو مولیکیولز کے درمیان سیپریشن دیکھیں تو سیپریشن کے نسبتاً سیپریشن کے مقابلے پر ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے دا سائز اس ٹو اسمال دا سائز آف مولیکیول اس ٹو اسمال ویڈ دا کمپیریجن آف دا دیسٹینس اور انٹر مولیکیولر دیسٹینس بٹوین دیم دو مولیکیولز کے درمیان جو دیسٹینس ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ان کا سائز بہت چھوٹا اور معمولی ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فرز کر لیا جائے کہ مولیکیول گول ہے سپوز کر رہا ہے کہہ رہا ہے سپوز کر لیں کہ اگر ایک مولیکیول اگر ایک اسفیر ہے گول ہے تو اس کا ڈائی میٹر ایک ایوریج ڈائی میٹر یہ ہوتا ہے تھری ایکسپونینڈ مائنس ٹین میٹر جانے تھری اینگ سٹروم نوٹ ایوریج ڈائی میٹر ایوریج سائز آف مولیکیول ایک نارمل ایوریج مولیکیول جو ہوتا ہے اس کا ڈائی میٹر اتنے سائز کا ہوتا ہے یہ اس کا تھرڈ پاسچولیٹ ہے پڑھ لیں آپ بک میں انشاءاللہ مل جائے گا اس کا فورٹ پاسچولیٹ ہے الاسٹک کولیجن الاسٹک کولیجن وہ کہتا ہے جتنے بھی مولیکیول ہوتے ہیں یہ الاسٹک کولیجن کرتے ہیں آپس میں ایچ ایڈر ایس ویل ایس with the wall آف دا ویسل اور کنٹینر اور کنٹینر یا برطن کی دیواروں کے ساتھ جب یہ ٹکراتے ہیں تو ان کی انرجی لاؤس نہیں ہوتی الاسٹک کولیجن آپ نے پڑھا ہوگا فسٹیئر میں کہ جس میں مومنٹم بھی کنزرب رہتا ہے اور انرجی بھی کنزرب رہتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مولیکیون کا جو کولیجن ہوتا ہے آپس میں یہ کولیجن کرتے ہیں یہ پرفیکلی الاسٹک ہوتا ہے یعنی انرجیز آیا نہیں ہوتی جی بیٹا کلیر ہو گئی یہاں تک بات جی بیٹا کلیر ہو گئی آگے چلیں اب اس کے دو پاسٹولیٹ اور ہیں بہت آسان ہے سمجھ لیں اس کا پاسٹولیٹ ہے موشن ان اسٹریٹ لائن موشن ان اسٹریٹ لائن یعنی مولیکیول دیکھیں یہ فرض کرنے کنٹینر ہے مولیکیول ہمیشہ سرات مستقیم پر رہتا ہے سیدھے راستے پر اسٹریٹ چلتا ہے جب وہ کلیجن کرتا ہے جب ہی وہ ڈائریکشن چینج کرے گا جب وہ کلیجن کرے گا تب ہی ڈائریکشن کو چینج کرے گا ورنہ وہ ہمیشہ اسٹریٹ چلتا رہے گا یعنی مولیکیول آف آیڈیال گیس آلویز مووو ان اسٹریٹ لائن بیٹوین ٹو کنزیکیٹیف کلیجن دو دفعہ ٹکرانے کے درمیان جب بھی وہ چلے گا اسٹریٹ چلے گا موشن ان اسٹریٹ لائن کی بیٹا یعنی ہمیشہ وہ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتا رہے گا جب تک ٹکرائے گا نہیں جب تک اسٹریٹ چلتا رہے گا جب تکرائے گا تو ڈائریکشن چینج کرے گا ورنہ ہمیشہ اسٹریٹ جائے گا جی بیٹا یہاں تک کلیر ہے آپ کو یا نہیں ریپلائن نہیں آرہا آپ لوگوں کا بچوں اوکے کا ریپلائن نہیں آرہا آخری پاسچولیٹ سمجھو اس کے بعد کلاس ہتم ہم پھر کا انشاءاللہ آگے شروع کریں گے اس کا سکس پاسچولیٹ ہے نیوٹونین میکینکس نیوٹن کا نام تو سب نے سنائے نیوٹن کے لاؤز پڑھیں آپ نے سارے لاؤز پڑھیں سنائے ایک ویشن آف موشن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مولیکیول کی جو موشن ہے اس پر نیوٹن کی میکینکس یعنی نیوٹن کے لاؤز اپلائے کیے جا سکتے ہیں مولیکیول کی موشن پر نیوٹن کی میکینکس اپلیکیبل ہے یہ اس کا آخری پاسچولیٹ ہے کلیر ہوگی بیٹا تو پہلا پاسچولیٹ تھا مولیکیول دوسرا نمبر آف مولیکیول تیسرا سائز آف مولیکیول چوتھا الاسٹک کولیجن آف مولیکیول پانچوہ موشن ان سٹریٹ لائن آف مولیکیول تو چھٹا نیوٹونیا میکینکس یہ پاسچولیٹ یاد کر لینا بک سے کل انشاءاللہ آگے اسی آرٹیکل تھری کو آگے پڑھائیں گے کل میں سب سے بڑی دیریویشن کراؤں گا اس چپٹر کے انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی